ہو نہ دکھا تو نہ دکھا تو درد دنیا کو میرا بے حاشر تو میری بسمہ کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے ہاں بہت قدر کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے مجھے تو زمانے کی بری نظروں سے ڈر لگنے لگا ہے آپ تو بہلوں جیسی ہیں اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں کیا؟ ارے نہیں نہیں دونوں یہی میرے پاس رہیں گے حاشر کہہ رہا تھا کہ پہلے تو صرف بسمہ آپ کی بیٹی تھی اب میں بھی آپ کا بیٹا ہوں ہم دونوں آپ ہی کے پاس رہیں گے ورنہ تو میں ایک لوتی بیٹی کی شادی کر کے کتنی تنہا رہ جاتی ہاں ہاں حاشر کو تو مجھ سے پہلے میری فکر تھی ارے نہیں وہ تو اس کا قرائے کا فلیٹ تھا ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ بھی تو تنہا رہ گیا تھا چلیے اللہ آفیس بہت رشک کر رہی تھے تم پر باہر باہر مبارک بات دے رہی تھے اور سلام بھی کہہ رہی تھے مولکلہ سلام چاہتے ہیں کہ آپ؟ ارے نہیں بھائی اپنے حاشر بیٹے کے ساتھ پیوں گی میں چاہے وہ تو ابھی تک آفس میں ہے میری ابھی بات ہوئی تھی فول پر کہہ رہے سے ابھی کام ہے کچھ دیر بعد دکھ لوگا تو کوئی بات نہیں انتظار کرلوں گی میں بیسے بھی ابھی نیا نیا کام تو سمحل ہے اس میں سمجھ میں ابھی تھوڑی آئے گا اس میں وقت لگے گا انٹیلیجنس ہے جلدی سمجھ جائیں گے آپ بیٹھیں میں ذرا کھانے کے انتظام دیکھ لوں اچھا ہاشر کی پسند کا میٹھا ضرور کوئی بنوالے ایسے امی جس طرح آپ ہاشر کی فکر کرتی ہیں نا دیکھ لیں کہیں میں جیلس نہ ہونے لگوں جب سے آپ کو یہ بیٹا ملایا یہ بیٹی کو بھول گئی ہیں اللہ نہ کرے بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو تم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے تم تو میرا سب کچھ ہو ہاشر کی قدر بھی اس لئے کرتی ہوں کہ وہ تمہاری قدر کرتا ہے بس اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے صدا سوہاگن رکھے چلے آب بیٹھیں میں آتی ہوں سرکیشن سے ہوگا ٹھیک ہے بس تیرا کر رہا ہے میرے مالک تُو نے ہاشر جیسے لڑکے کو اس کی زندگی میں بھیج دیا مجھے تو لگتا ہے جیسے مجھے ایک بیٹا مل گیا اتنا سادت مند اتنا اچھا اتنا نیک نصیب والوں کو ہی ایسا داماد ملتا ہے لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا ہم بسے یہ بھی برا نہیں اپنے سے آٹھ سال بڑی عورت سے شادی کرنے کے بدلے میں یہ پوسٹ کم ہے آشر میں آنے اینیوئر اور آگے پہنچنے کا رستہ بھی بنا ہی لیں گے فلحل لوگوں کی نظر میں جو عزت پڑی ہے پہلے اُسے تو انجوائے کر لیتا ہوں پھر آہستہ آہستہ اور بھی آگے پہنچائیں گے بسے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ انسان کی ذہانت اور صحیح موقع اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا جاتا ہوں تو آج نہ صحیح کل تک میں اپنی منزل تک پہنچے جاؤں گا گوڈ بائی بسما سائف تینکیو تم سادگی میں اور بھی اچھے لگتے ہوں تو اگر میک اپ میں کوئی کمفیڈیبل نہ ہوا کرو تو سادہ ہی رہ لیا کرو سچی بات ہے آشر آپ سے جب میں نہیں ملی تھی تو کی میک اپ اور آرشیار ہونے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن آپ سے ملنے کے بعد برا بھی نہیں لگتا شاید اس سے ہمارا ایج گیپ بھی کم لگتا ہو نا پھر اس سے ایج گیپ کی بات ہیں بسما ایج is just a number اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے آٹھ سال بڑی ہو میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو اور پھر تمہاری مچوریٹی وہ تو اور بھی اچھی ہے ان فیکٹ اسی نے تو مجھے تمہاری طرف اٹریکٹ کیا ہے سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آئندہ یہ ایج گیپ کی باتیں نہیں ہوں گے ایم ساری آپ کی گروہ گوڈ گوڈ وہ لیرر پہ آپ امی سے بات کرنا چاہتے تھے تو ان کا فول آ گیا تھا اس لیے آپ کی بات سننی سکتے ہیں سب ٹھیک ہے نا ہاں وہ ایکچولی میں کام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کاروبار پر میرا پورا آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو پروسیس میں بہت پریشانی ہوتی ہے تو سوچ رہا تھا کہ کنٹرول پوری طرح سے میرے ہاتھ میں آ جاتا تو اچھا ہوتا پورا کنٹرول آپ اپنے ہی ہاتھ میں سمجھیں ہاشر میں جوائن کر رہی ہوں اگلے مہینے سے تو جہاں جہاں آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا وہاں وہاں میرا کنٹرول استعمال کر لیجے گا تم مطلب تم جوائن کر رہی آفیس میری باوز بن کے ہیں لیکن مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں اب بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے زہر اببو جی کی ڈیت کے بعد تو تمہاری مجبوری تھی نا مجھے فیملی بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن بابا نے اتنی محنت سے یہ سارا بزنس بلٹ اپ کیا تھا اور پھر آپ کا چند سال کا اور ایکسپیرنس ہو جائے گا تب تک تو آپ کو مجھے ایزا بوس ہی ایکسپٹ کرنا پڑے گا وائی وائی نوٹ ویسے بھی بیویاں گھر میں تو بوس ہی ہوتی ہیں تو آفیس میں کیوں نہیں بھائی تو مسکراتی ہوئی نا اور بھی اچھی لگتی ہو اب ایتی تاریفیں ہی آگیا کریں باتو باتو میں تمہیں بھولی گیا میری پرانی کمپنی کو کچھ کولیگز ہیں وہ ہمیں ڈینر پر انوایٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ ویکنڈ کا کہنا ہاں ہاں جو منافسد رو ہے جو ہو گم بے کم صاحبہ اب تو آپ سے لابتے ہیں ٹھیک لگ رہے ہوں ٹھیک لگ رہے ہوں مگر مگر کیا اگر تم تھوڑا برائٹ کلر پہن ہوگی نا تو اور بھی اچھی لگ ہوگی برائٹ میں کہاں برائٹ کلرز پہنتی ہو جان پہن ڈو نا اچھ پانچ منٹ پندرہ منٹ ٹے لے مگر ایسی ڈریس پہن کر آؤ جو تمہاری خوبصورتی کو اور بڑھتے ایک تو ویسے ہی اتنے سال بڑی ہے اوپر سے یہ پھیکا سا رنگ پہن کر اور ہی بزرگ بن گئی ہسی اڑھوائے گی یہ عورت میرے دوستوں میں سوچیں گے یہ سینئر سیڈیزن ہی بچی تھی میرے لیے ارے ممی جی آئیے نا آپ گھے نہیں اب تک تم میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم لوگ نکلے یا نہیں بس جانے والے ہیں بسمت چینج کر کے آجے گی تو ہم چلے جائیں گے چینج چینج تو وہ کر چکی تھی جی وہ ریڈی تو تھی لیکن اس نے لائٹ کلر پہنا تھا تو میں نے کہا کچھ برائٹ کلر پہن لے گی تو اچھی لگے گی اچھا ٹھیک کہہ رہا بھئی بیویوں کو ہمیشہ شوہر کی پسند کی کلرز پہننا چاہیے ویسے ایسا بھی نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتی ہے مگر آج کا ایونٹ کچھ خاص تھا میرے سارے نئے پرانے دوست آ رہے ہیں تو میں نے کہا کچھ اچھا پہن کے چلو ویسے بھی بسمت ان سب سے پہلی مردبہ ملے گی تو 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 اس کی بڑی وے عمر کے بارے میں کوئی بات نہ کرے نہیں نہیں ممی جی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں اور اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بسمت کی عمر سے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ مجھے تو فخر ہے کہ بسمت جیسی لڑکی میری شریک حیات ہے آج کل آٹھ دس سال بڑی لڑکی سے شادی کرنے کوئی جرم تو نہیں ہے اور ویسے بھی میری نظر میں اگر لڑکا بڑا ہو سکتا اور لڑکی چھوٹی تو ویسے ہی لڑکی بڑی اور لڑکا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہیں لکھا تو نہیں ہے کہ شادی عمریں دیکھ کر کرنی چاہیں اپنی اچھی سوچ ہے تمہارے کاش کے ہر فرد کی ایسی سوچ میری اصلیت کا پتہ چل گیا نا تو توبہ کرو گے اپنی خواہش پر ممی جی یہاں سوچنے لگے کچھ نہیں بیسے آپ کو دیکھ کے مجھے اپنی ماں کی یاد آجتی ہے اچھی بات ماں کو یاد کرنا بہت اچھی بات لیکن اب تو تمہارے پاس ایک ماں ہے نا اب داس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اچھی آپ میری ماں ہی ہیں اب ٹھیک لگ رہی ہوں ارے واہ اب لگ رہی ہو نا تم کمال گے کیوں امی جی میری بیٹی ہے ہی لاکھوں میگ ماشااللہ میری تو مجبوری ہے مگر یہ انٹی کیوں جھوٹ بول رہی ہے چلے خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 تانیا ان سے ملو یہ ہے حاشر اسلام علیکم میرے دوست جن کے عزاز میں یہ آج کا ڈنر رکھا گیا اور اب تو ان کی اپنی کمپنی بھی ہو گئی ہے اچھا ماشاءاللہ ہاں اور وہ کمپنی ان کو ان کی میسیس کی طرف سے ملی ہے سلامی میں جی بالکل ویسے اسد آپ کا بہت ذکر کرتے تھے حاشر بھائی آج مل کر بھی دیکھ لیا باقی آپ نے کابل تعریف کام کی ہے بھابی میں تعریف کے قابل کا ہوں میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں اور کچھ نہیں 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 حاشر تعریف تو بنتی ہے بھے تم نے کام ہی اتنا بڑا کیا خود سے آٹھ سال بڑی عورت سے شادی کیا اس نے کو مزاک کی بات ہاں نا ایکشلی میں نے اپنی کزن کے شادی میں بہت بزی تھی آپ کی شادی میں نہیں آسکی مجھے بہت حیرانگی ہوئی آپ ماشاءاللہ اتنے ہینسوم ینگ پڑے لکھے جوب بھی آپ کو تو کوئی بھی 22-24 سال کی لڑکی کا رشتہ مل سکتا تھا نا مل تو سکتی تھی بھابی پر میرا ماننا یہ ہے کہ شادی تو زندگی میں ہونی ہی ہونی ہے تو کیوں نہ اس عمل سے کوئی نیکی کمالی آجائے ویسے سچ بتاؤں تو میں نے بھی یہ شادی رحم کھا کر ہی کی ہے بسمہ کی امی سوٹیبل رشتوں کے لیے پریشان رہتی تھی اور بسمہ بھی کافی بار ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں رہتی تھی سمہاو مجھے پتہ چلا تو میں نے سوچا کے کر لیتے ہیں تو میں نے رشتہ بھیج دیا انٹی نے چھٹ سے ہامی بھری اور ہماری شادی ہو گئے کیا بات ہے کہ وائف کو کوئی اتراس نہیں ہوا پلکل نہیں وہ کہتا ہے نا اندھی کو کیا چاہیے صرف دو آنکھیں ایسا ہر کوئی نے سوچتا ہاشر بھائی ایم ریلی امپریسٹ بابی بات یہ نا کہ اس معاشرے کی برائی ہم سب کو دکھتی ہے مگر ہم میں سے کوئی بھی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیا فرق پڑتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے عمر میں خاصی بڑھی ہے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے مگر ہے تو انسان ہی نا بھائی بسما بھابی تو بہت لگی ہے میں تو ان سے ملنا چاہوں گی ضرور کیوں نہیں بس بسما وہاں کہاں کھڑی ہے نہیں نہیں میں بس بدھ رہاں بھابی یہ ہے بسما میری لائف میری وائف اور میرا سب کچھ آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا اسے ایک بات کہوں آپ نا زیادہ بڑی نہیں لگتی ہاشر بھائی سے انہوں نے بتایا کہ آپ 8-9 سال بڑی ہیں ان سے اگر وہ نا بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا چلے نا ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں آہ پلیز آئے نا آئے کھالا کھا دے آج آج ڈینکڈیو امیم امیم مجھے لگتا ہے ہاشر مجھ سے شادی کر کے پچھتا ہے کچھ نہیں ہے اس شادی سے ایسا کیوں سوچتی ہے بیٹا میں نے تو کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تمہارا بہت خیال کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے بلکہ جو لوگ تمہاری بڑھتی عمر کا تانہ دیا کرتے تھے وہ تو تمہاری قسمت پر رشک کرتے ہیں اور تم یہاں بیٹھیں ان سے برائیاں کر رہے ہیں بہت بری بات ہے جب سب اس کی تعریف کرتے ہیں پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بس سب لوگوں میں اپنے آپ کو عظیم ثابت کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اسے بڑا آدمی سمجھیں جیسے اس نے مجھ سے شادی کر کر مجھ میں احسان کیا ہوں احسان؟ احسان کیسا؟ بھئی پڑھی لکھی ہو تم صاحب جائداد ہو ہاں یہ ہے کہ تمہارا اچھا رشتہ ملنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی بھئی پر کوئی پرور نہیں میری نظر میں ہاشت بہت اچھا انسان ہے تم بلاوجہ اس کے لیے دل میں شک لیے بیٹھے بھی ہو بہت بری بات ہے بٹا اچھی بیویاں شوہروں کے لیے دل میں کوئی شک پیدا نہیں کرتی دل ساف رکھتی ہیں سمجھے دوں؟ اور آگے کا کیا پلان ہے دیرا؟ پروموشن تو ہو گئی نا تیری؟ ہاں بھر جس طرح کی لٹری تیری لگی ہے اس طرح کا کچھ ہوتا تمہیں ایکسائٹیڈ بھی ہوتا یہ نوکری اور پروموشن میں کیا رکھا ہے؟ ساری زندگی غلامی ہاں یار کہہ تو تُو ٹھیک ہی رہا ہے نوکری اور اپنے بزنس میں سمینہ آسمان کا فرق ہوتا ہے بلکل بھائی میں تو خود تیری طرح سوچ رہا ہوں کہ کوئی مجبور اور پریشان لڑکی مگر پیسے والی عورت دیکھوں اور شادی کر کے کروڑ پتی بن جاؤں چاہے وہ عورت تیری بیوی کی طرح بے جوڑی لگے مگر پیسہ تو آ جائے گا اور لوگوں میں عزت بھی بڑھ جائے گی کہ کسی ڈھلتی ہوئی عمر کی لڑکی کو سہارا دے دیا دیکھ کوشش تو دو کر سکتا لیکن قسمت ہر انسان پر ویسے مہروان نہیں ہوتی جیسے مجھ پر ہوئی اکلوتی بیٹی ہے اور پھر باپ بھی دنیا سے چلا گیا اب بس وہ ہے اور اس کی ماں اور ان کو تو میں یوں یوں بے بگو بنا لیتا یعنی کیم بہت آسان ہے تیرا ابھے ہاں نا بس تھوڑا سا جھوٹی محبت کا دکھاوا اور تھوڑی سی جھوٹی تاری زندگی آسان ویسے دل مطمئن ہے نا تیرا یہ پیسے سے وہ خوشی مل رہی ہے نا جو ایک پرفیکٹ پارٹنر کے ہونے سے ہوتی ہے ہاں وہ تو نہیں ہے بس اس کو کی کمی ہے لیکن پیسے تو ہے نا میرے دوست تو یہ کمی بھی زیادہ دوڑ نہیں رہ گی کبھی نہ کبھی تو پوری ہوئی جائے گی مطلب مطلب یہ کہ پہلے میں آہستہ آہستہ ان دونوں سے پورا بزنس اپنے کنٹرول نہ کروں اور پھر دوسری شادی بھی کروں گا کسی اچھی لڑکی سے اپنی پسند کی لڑکی سے جو میری ہم عمر ہوگی ہے جس کا ذہن اور مزاج مجھ سے ملتا جلتا ہوگا اس بسمہ کا تو کوئی مزاج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پسند مجھے تو اسے کہیں لاتے لے جاتے بھی شرم آتی ہے لیکن کیا کریں بھائی ساری جائدات پہ قبضہ کر کے جو بیٹھی لیا انتینا دوگڑنا ہی پڑے گا دفاؤ جاؤ یانسر اپنے اس لالچی دوست کو لے کر میرے گھر سے نکل جاؤ اور آئندہ میں تمہاری شکر نہ دیکھوں اگر تمہیں ایک سیکنڈ کے اندر ادر یہاں سے نہیں گئے تمہیں گارڈز کو بلا کے تمہیں دیکھنے کے یہاں سے نکلوا دوں گی بسمہ جان میری باہر چلے جاؤ یہاں سے اور اگر تم نے آفس میں یا اس گھر میں قدم بھی رکھنے کی کوچھ جگی تو تمہارا وہ حشر کروں گے کہ تم اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہو گے ابھی تم نے صرف ہماری محبت دیکھی طاقت نہیں دیکھی اور کل ہی میں اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گی اور کھلا کے کافزہ سائن کرواؤں گی یہاں پیسہ نہیں کر سکتا بسمہ تفاہو جاؤ یہاں سے نکلو نکلو یہاں سے چلو یہاں سے چلو تم بھی بس بیٹا بس اللہ کا شکر آدھر کرو بیٹا کہ ہم بہت بڑے نقصان سے بجھ گئے جلدی اس کی اصلیت کھول دی اللہ تعالیٰ نے بس انشاءاللہ تعالیٰ ہوں ایسے ہی مدد کرے گا ہماری ہمارے نصیب کے خوشیاں تم سے کوئی نہیں لے سکتا بیٹا چپ 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 ہوں گی بس بیٹا بس بیٹا ہے سب خدا نہ دکھا دو نہ دکھا دو درد دنیا کو میرا ہو نہ دکھا دو نہ دکھا دو درد دنیا کو میرا